دنیا کو یہ تأثیر دیا جاتا ہے کہ اسلام کے دامن میں شاید عورتوں کا تخفظ اور حقوق کا کوئی حصہ کوئی نہیں اور نئی نسل کے دلوں کے اندر اسلام کے معاملے میں بغاوت اُبھاری جاتی ہے فکری اغوا کی ایک بہت بڑی سادش ہے کہ مسلمان خواتین میں یہ تأثیر پیدا کر دو کہ اسلام کے دامن میں تمہارا تحفظ کوئی نہیں شڑکوں پر رونوں پر ایوانوں پر ٹی وی کی اسکرینوں پر وہ اپنے مردوں پر ایسی برس رہی ہوتی ہیں کہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی مسلمان کی خواتین ہیں لیکن انہیں بھول اس لیے ہوئی ہے کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے بے خبر رکھا گیا کہ جو تحفظ اور جو مرتبہ اور جو عزت اور جو عزاز اس کائنات میں اسلام نے عورت کو دیا ہے کسی تحذیب کے حصے میں کچھ نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا انشاد ہے آپ علیہ السلام فرما کرتے تھے خیارکم 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 لنیسائیکم وانا خیارکم لنیسائی او کما قال علیہ السلام فرما ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد دیکھئے اور دنیا کی موجودہ تحذیبوں کا حال دیکھئے پھر فرما ہے میں تم میں اپنے بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں دنیا کے جن تحذیبوں میں عورتوں کے حقوق کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں ماں عورت کی حیثیت ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے وہاں اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کا کیا حال ہے اور ماں کی شکل میں ہے جسے کہیں کہ ان کے لئے الگ گھر بنا دئیے گئے باپ کے بیٹے کے پاس اپنے ماں کے لئے وقت کوئی نہیں ہے بیٹی ہے تو وہ اپنی باپ کی شفقت سے محروم ہے ماں ہے تو اپنے بیٹے کی خدمت سے محروم ہے اور بیوی ہے تو اپنے شہر کی توجہ سے محروم ہے موسیقی